سوپور میں آج آتنکیوں کے کائرانہ حملے میں جمہو کشمیر پولیس کے چار جوان شہید ہو گئے آتنکیوں کی دھر پکڑ کے لیے علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن جاری ہے مکہ منتری محمد با مفتی نے حملے کی نیندہ کی ہے حملے کی ذمہ داری جیش محمد نے لی ہے جیش نے کہا ہے کہ حملے کو افزل گرو سپاڈ نے انجام دیا ہے سال کے پہلے شنیوار پر آتنکیوں نے بے حد کائرانہ حرکت کو انجام دیا دیش کے گدار الگاو وادیوں کے بلائے بند کے دوران جب پولیس پارٹی پیٹرولنگ پر نکلی تھی اسی وقت آئی ڈی بلاسٹ کیا گیا شہید جوانوں کی پہچان اے ایس آئی، ارشاد احمد، محمد امین اور گولام نبی اور پرویز احمد کے طور پر ہوئی ہے زخمی جوانوں کو پاس کے ہسپیٹل میں بھرتی کرائے گیا ہے لائنڈ آرڈر سیچویشن کے لیے وہاں تائناتی کی گئی تھی جیسے ہی جمع کشمیر پولیس کے جوان پولیس جپسی سے نیچے اترے اور پھر ایک دکان کی طرف چلے اور وہیں دکان کے پاس پہنچتے ہی ایک زوردار ویسپورٹ ہوا انٹرنیشنل کمیٹیز ہے، اپیل کرتا ہوں کہ ان کو ٹیبل پر آنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے جس سے یہ روز روز کا بلڈ شیڈ، روز کا یہ مرنا جینا یہ بند ہو جائے مکہ منتری محبوبہ مفتی نے حملے کی نندہ کی انہوں نے ٹویٹ کیا سوپور کے بلاسٹ میں جوانوں کے شہید ہونے کی خبر سے دکی ہوں ان کے پریوار کے پرتی میری سمویدنا حملے کی ذمہ داری جیش محمد نے لی ہے جیش نے کہا کہ حملے کو افضل گرو سکوڈ نے انجام دیا ہے آتنکیوں نے پولیس والوں کی گاڑی کو نشانہ بناتے ہوئے آئی ایڈی بلاسٹ کیا